اسلام علیکم ویلکم ٹو النافہ گوڑ فارم میں ہوں آپ کا حوث شیخ روحان راجن پوری بریڈ کو لے کے جی کافی سارے دوستوں کے قویسٹن سے ورس ایپ پہ لا تعداد ہمیں میسجز مصول ہوئے ہیں بریڈ کے حوالے سے کافی دوست بات کرتے ہیں ہم نے کافی تفصیلی ویڈیوز بنائی ہیں لیکن پھر بھی کافی دوستوں کے اسرار کے اوپر میں یہ آج دوبارہ سے بات کر رہا ہوں آلیڈی اس ٹاپک کو میں نے اڈریس کی ہے میں نے اس کے پر بات کی ہے راجن پوری بریڈ جو ہے وہ یہاں پہ پوٹوہار ریجن کے اندر خاص طور پہ راولپنڈی اسلام آباد کا جو یہ ریجن ہے مری کے ایریاز ہیں یہاں کشمیر کے ایریاز ہیں ان ایریاز میں راجن پوری بریڈ کو فلاپ ترین بریڈ سمجھا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ یہ بکری یہاں پہ سروائیب نہیں کر سکتی یہاں پہ زندہ نہیں رہ سکتی یہاں پہ اس سے اس کو رکھ کے اس کی فارمنگ کرنا یا اس سے پروڈکشن لینا بیو کفی کا کام ہے تو اس طرح کے کافی سارے کوئیسٹن ہم آرڈی اڈریس کر چکے ہیں یہاں پہ ہمارے فارم کے دروازے اوپن ہوتے ہیں ہم کام کر رہے ہیں راجن پوری بریڈ پہ کام کر رہے ہیں اور ادھر ہی راولپنڈی اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا ہم دکھاتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہر چیز پرابلم صرف یہ ہے کہ آپ کو بکری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہاں پہ آپ نے بکری کی خوراک بڑھانی ہے کام کرنی ہے کون سی خوراک دینی ہے کب بڑھنا کون سی کوالٹی کا یوز کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ ساری چیزیں ہیں یا ایک مناسب رہائش کا انتظام جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتا اس کی وجہ سے ہمیں پرابلم آتے ہیں اور ہم پھر پریشان ہوتے ہیں کو سمجھ نہیں ہوتی ہمارا ایکسپیرنس نہیں ہوتا اور ہم جانور وہاں سے ٹرک بھر کے لے آتے ہیں پچاس پچاس بکریوں لاتے ہم خریدتے ہیں سستے جانور وہاں سے اٹھاتے ہیں اور لات کی شکل میں ہم یہاں پہ لے کر آ جاتے ہیں اور جب کہ نہ ہمارے پاس کوئی خوراک کا پراپر انتظام ہوتا ہے نہ پراپر رہائش ہوتی ہے مناسب رہائش کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے خوراک نہ مناسب ملون نہیں ہونے کی وجہ سے پھر ہمیں مسئلے مسائل آتے ہیں یہ اب آپ دیکھیں ذرا سا موسم تبدیل ہوا ہے یہ ہم میں آپ کو دکھاتا ہوں کٹنز ہم نے گرا دی ہیں یہ دیکھیں پیچھے پورا ترپال ہم نے یہ کیجز کے اندر گرایا ہے بارش ہے کل بھی رات مسلسل بارش تھی ابھی آج رات بھی بارش بتائی ہوئی ہے نیٹ پہ تو یہ ہم نے کلوز کر دی ہے جانور ہمارے ابھی اوپن سپیس میں ہیں لیکن ان کے لیے آپشنز اویلیبل ہیں کہ یہ جا سکتے ہیں اندر جب بارش ہوگی تو جانور بندے ہوئے نہیں ہیں جو کرڈنگ سیکشن ہے ہمارا وہ ویسے ہی کورڈ ایری ہے یہ دیکھنے سب جانور یہ بچے جو ہیں یہ اندر ہے اور جو اوپن سپیس میں بھی ہیں ان کے لیے بھی سپیس اویلیبل ہے کہ وہ جہاں پہ اپنی مرضی سے بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑی بہت چیزیں چینجنگ تبدیلی آپ کو کرنی ہے آپ کو خوراک کو سمجھنا ہے پھر آپ جون سی مرضی دنیا کی بریڈ کے اوپر کام کریں آپ کو پریشانی نہیں ہوگی جب آپ خوراک کو سمجھ جائیں گے کہاں پہ آپ نے خوراک تیز کرنی ہے کہاں پہ کم کرنی ہے کہاں پہ ونڈے کی پروٹین بڑھانی ہے کہاں پہ آپ کو نارمل ونڈے کے ساتھ گزارا کرنا ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے بکری کو ایک سائنس کی طرح جب آپ لیں گے سمجھیں گے پھر آپ کو اس میں پریشانی نہیں ہوگی آپ کو پروڈکشن میں اس کی خاطر خواہ آپ کو اضافہ محسوس ہوگا آپ کی مرضی کے ریزلٹ ملیں گے ہم کام کر رہے ہیں راجن پوری بریڈ کے اوپر بھی بیتل کے اوپر بھی ہمارا فوکس ہے ناغرے کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں مرس سری بیتل ہمارے پاس ہے لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہمارے پاس جو جانوروں کی ہے وہ راجن پوری بریڈ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ فلاپ ہے شیئر کرتے ہیں بتاتے ہیں آپ کو اس کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ بتانا آپ کو سمجھانا کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جانور کسی علاقے میں فلاپ ہے رہ نہیں سکتا سروائب نہیں کر سکتا ہر طرح کا جانور ہر جگہ پہ رہ سکتا ہے جو انسی بریڈ کا آپ کو شوک ہے جو انسی بریڈ پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کام کر سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی پریشانی کوئی مشکل اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو کلوز کرتے ہیں دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ